شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں ٹرپل طلاق کے بعد بہو ویوہ اور حلالہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی مسلمانوں میں بہو ویوہ اور نکاح حلالہ کا پرکشن کرے گا سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے کیندر کو نوٹس جاری کیا ہے ان سی ڈبلو راشتوے الف سنکھیا کائیوگ اور ان ایچ آر سی سے بھی جواب مانگا گیا ہے دشائرے کے بعد پانچ ججوں کی بیٹ اس پورے معاملے کی سنوائی کرنے والی ہے تو پہلے چپل طلاق کے مددے پر سنوائی کے بعد بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا طلاق کے بدت کو پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے بعد اب یہ ایک اور بڑی سنوائی ہوگی دشائرے کے بعد پانچ ججوں کی بیٹ سنوائی کرنے والی ہے بہو ویوہ کے مددے پر تو یہ بہت بڑی خبر ہے بہو ویباہ اور نکاح حلالہ ان دونوں کی ویدتہ کو چنوٹی دینے والے معاملے میں سنوائی ہوگی اب سمیدھان پیٹ کے سامنے آئیے اب آپ کو سلسلے بار طریقے سے یہ سمجھاتے ہیں لون دینے والے آپ کی مدد نہیں کرتے وہ لاپ کمانے کے لیے دیتے ہیں تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے جاننا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بہو ویوہ کو کس آدھار پر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس کے حد میں کتنے مضبوط ترک دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں ذرا بہو ویوہ کے خلاف یاچی کا اور اس میں کیا باتیں کہے گئی ہیں سمینہ بیغم نے سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا لگائی سمینہ بیغم دو بار تین طلاق کا شکار خود ہو چکی ہیں مسلم پرسنل لاؤ عویدن ادھنیم 1937 کی دھارہ دو کو امانیے کیا جائے ایسی مانگ انہوں نے اس میں رکھی ہے شریعت عویدن ادھنیم 1937 کی دھارہ دو بہو ویوہ اور نکاح حلالہ کو مانتہ دیتی ہے اسے انوچھید 14, 15, 21 اور 25 جو کی سمیدھان کی انوچھید ہیں اس کا انوچھید مانا جائے یہ بھی انہوں نے اپنی یاچکا میں لکھا ہے یاچکا میں دلیل کیا کیا دی گئی ہے ٹریپل تلاق IPC کی دھارہ 498A کے تہت ایک کرورتہ ہے حلالہ IPC کی دھارہ 375 کے تہت بلاتکار ہے اور بہو ویوہ IPC کی دھارہ 494 کے تہت ایک اپراد ہے اور کیونکہ یہ سمیدھان کی بھاونہ کے انروپ نہیں ہے اسی لیے اسے نرست کیا جانا چاہیے ایسا کہا گیا ہے دلیل کیا دی گئی ہے اور یاچکا کرتا کس طریقے سے خود بھکتب ہوگی ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان سے اس یاچکا کے سندر میں اس سنوائی کے سندر میں ان کا نظریہ ہم سمجھے کے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ نظری نشا جڑ رہی ہیں یاچکا کرتا تلاق حسن کے معاملے میں مولانا پیر علی خادری صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عدیقش ہیں مرخزی انجومن کے اور اس کے علاوہ بینظیر پٹیل ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں وہ بھی یاچکا کرتا ہے تلاق حسن معاملے میں اور سمینہ بیغم یاچکا کرتا بہویباہ کی وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہی ہیں کل ملا کر بہت سارا ایک ورگ ایسا ہے جو کئی پرمپراؤں کو کوریتیوں کے طور پر دیکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ انہیں اب سماپت کر دیے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے لیے وہ لیگل روٹ بھی آپٹ کرتا ہے لیکن ایک بڑا طبقہ یہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ کنونشنل طریقے کچھ سوچ سمجھ کر بنائے گئے تھے اور یہ کیونکہ دھرم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے ریلیجیس مانتاؤں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لیے اس کو سامانی کرت کر کے اور اس کو سمویدھان کے الگ الگ انچھے دوں کے ان لنگھن کے طور پر اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے پہلے تو میں ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ جڑنے والے مہمانوں کا نظریہ اس پر لے لیتا ہوں بینظیر پٹیل آپ اس معاملے میں کیا نظریہ رکھتی ہیں اور بینظیر جی کا ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا سگنل ہمیں نہیں مل رہا ہے تو قادری صاحب آپ نے اس کو کیسے دیکھا معاملے کو کیا نظریہ آپ کا ہے مرد کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جب طلاق دے دیتا ہے اور پھر اتفاقی طور پر وہ نکاح ٹھوٹے لیکن اسلام میں یہ خطری جائز نہیں ہے کہ آپ شادی سے پہلے کوئی ایگریمنٹ میریج کریں مہنے کے لیے چھے مہنے کے لیے اس خطر کی کوئی ہی شادی اگر آپ کریں گے تو وہ نکاح میں شامل نہیں ہوگا نہ وہ شادی ہوگی بلکہ جس نے جن وہ رشتہ رہے گا وہ حرام رہے گا مولانا صاحب دیکھیں یہ تو آئیڈیلسٹک پوزیشن ہے کہ یہی ہے آپ ایسے نکاح نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ تیہ کر کر کہ آپ طلاق دے دیں گے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں یعنی حلالہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے دھرم کے لحاظے لیکن ایسے تمام معاملے سامنے آئے ہیں جس میں مہلاؤں نے آ کر بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا نکاح کیا گیا ہے تو وہ مہلائیں یا وہ مولانا کون ہیں وہ لوگ کون ہیں جو ایسے نکاح کراتے ہیں ان کو بھی تو بہار نکالنے کی ضرورت ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے کس طرح کا قانون منایا جائے کیونکہ اگر سسٹم خود صدر سکتا تو اب تک صدر گیا ہوتا سلام میڈم آپ سے میں سوپ کسی بھی متفق ہوں اور جب ہماری نظروں سے وہ ویڈیوز گزرے جو حلالے کے لیے بیٹھ کر ایک جو ہے ایڈریمنٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ایسے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں ایماؤنٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اور کئی ویڈیوز سے وائرل ہوئے جس کی بنا پر ہم جیسے مسلمانوں کے شرم سر سے جھگ گئے ایسے نامنہات اور بکاؤ خسم کے مولویوں نے مفتیوں نے اس خسم کا کام کیا اور یہ زیادہ طور نورس سائیڈ میں ایسے واقعات پیش آئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں مانتا ہوں اس بات کو سمینہ بیغم آپ کی اس بات پر کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ایک مولانا قادری صاحب ایک بات آپ اور مانیں گے کہ اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی ہیں جو پولٹیکلی کریکٹ سٹینڈ لیتے ہیں خاص طور سے اگر ان کو سارجنک روپ سے بیان دینا ہوتا ہے کئی بار ایسے مامنوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائیبیٹلی ان کا نظریہ اس بارے میں کچھ اور ہوتا ہے لون دینے والے آپ کی مدد نہیں کرتے وہ لاپ کمانے کے لیے دیتے ہیں تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے جاننا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے